لوگ کہتے ہیں کہ ہمائیوں کو شکست دے کر جب شیر شاہ دہلی میں داخل ہوا تو ایک بوڑی عورت نے کہا آخر دہلی کو اس کا دولہ مل گیا اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس روز شیر شاہ نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو داڑھی میں سفید بال دیکھ کر وہ اداس ہو گیا میں کہتا ہوں کہ یوں نہیں ہوا آئینے میں سفید بال دیکھ کر اس نے سوچا ہوگا کہ اب محلت گم اور کام بہت ہیں چنانچہ یہ افغان بادشاہ ہندوستان کی تعمیر میں جڑ گیا اور صرف پانچ برس کی حکمرانی میں اتنا کام کر گیا کہ عقل حیران ہے ہم دلی پہنچے تو یہ تیہ کر کے پہنچے کہ جس شیر شاہ کے بارے میں عوضی کے معروف شاعر جائسی نے لکھا تھا بادشاہ تم جگت کے جگ تمہارا محتاج شہر دہلی میں اس بادشاہ کی نشانی ضرور دیکھیں گے یعنی وہ کھنڈر جو کبھی عظیم و شان شہر شیرگڑ یا حضرت دہلی تھے اور اب پراناقلہ کہلاتے ہیں ہم نے انجمن ترقی اردو ہند کے معتمد خلیق انجم کو ساتھ لیا جو دہلی کو اچھی طرح جانتے ہیں اور فیروش شاہ کوٹلا سے ہمائیوں کے مقبرے تک اس سڑک پر چلے جس پر تاریخ کے کتنے ہی کافلے کتنے ہی کاروان چلے چلتے گئے اور وقت کی دھند میں گم ہوتے گئے کوٹلا کے قریب شیر شاہ کے شہر کا پہلا دروازہ ملا اور پھر پرانے قلعے کے سامنے اس کے شہر کا جنوبی دروازہ ملا نہائیت بلند نہائیت پرشکو اور چہار جانب بوڑھی ایٹیں بوسیدہ فصیلیں خستہال بوجھ اور خمیدہ دیواریں چپ کی زبان میں ہزار داستانیں کہہ رہی تھی خلیق انجم نے کچھ وہی باتیں ذرا اونچی آواز میں دہرائیں تو مجھ اجنبی پر اس درو دیوار کا حال کھلا یہ جو آپ سامنے دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ شیرسہ سوری کا بناہی ہوئے دروازہ ہے اور یہ فصیل کا حصہ بھی غالباً شیرسہ ہی کا بناہی ہوئے کیونکہ شیرسہ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے جس کا نام اسلام شاہ تھا اس نے اس فصیل کو پورا کیا تھا اور پھر یہ فصیل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یا اس کے بعد کئی شہر آباد ہوئے وہ فصیل تھی جو ضائع ہو چکی ختم ہو گئی ہے میں سوچ رہا تھا کہ شیرسہ نے اپنے شہر کے گلد جو زبدست فصیل اٹھائی تھی اس کا سارا ملبا اس کے ساری اینٹیں اس کے سارے پتھر آخر کہا گئے کتابوں میں لکھا ہے کہ بعد میں جب شاہ جہاں نے اپنی دہلی آباد کی اور شاہ جہاں آباد بسایا تو اس کے مزدور یہی سارے پتھر اکھار کر لے گئے تھے اس پر دل نے ایک اور سوال کیا شاہ جہاں اگر شیرشاہ کی دیواریں گرا کر اس کے پتھر لے گیا تو خود شیرشاہ اپنی دیواروں کے پتھر کہاں سے لیا ہوگا کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے قریب ہی فیروش شاہ کوٹلا کے شاندار شہر کی فصیلیں ڈھا کر اس کے پتھروں سے اپنا شہر بسایا تھا مگر اس پرانے قلعے کا قصہ دلچسپ ہے کہتے ہیں دلی سات ملتبہ بسی اور اجلی حقیقت یہ ہے کہ ایک دلجن سے زیادہ حکومتوں نے اسے اپنا پائے تخت بنایا اس کی ساری آبادیاں جمنا کے مغربی کنارے پتھیں یہیں پہلے پہل وہ شہر بسا جس کا نام اندر پتھ تھا اندر پتھ کے آگے سونی پتھ، باگ پتھ، تل پتھ اور پانی پتھ تھے انہی پتھوں کی خاطر حضرت عیسیٰ سے ایک ہزال سال پہلے مہا بھارت کی جنگ ہوئی تھی جمنا کے کنارے جہاں اندر پتھ تھا وہی کے کھنڑوں پر ہمائیوں نے اپنے شہر دین پناہ کی تعمیر شروع کی وہ بستی ابھی ادھوری تھی کہ اس منظر سے ہمائیوں رخصت ہوا اور شہر شاہ آیا اس نے ہمائیوں کے شہر کو بڑھا کر اپنا شاندار شہر بنایا حضرت دہلی مگر محلتیں تخت اور تاج سے مروب نہیں ہوا کرتی کالنجر کے قلعے پر ذرا سے چنگاری باروت کے ڈھیر میں جا گری اور شہر شاہ مر گیا کچھ وہی حال اس کی دلی کا ہوا پرانا قلعہ کھنڑر بن گیا البتہ اس کے اندر تاریخ اپنی تین نشانیاں چھوڑ گئی ایک شہر منڈل، ایک شاندار مسجد اور پانی کی ایک باولی وہ دور افق پر شہر منڈل خاموش کھڑا تھا اس کے قریب ایک تاریخی مسجد کسی طویل طویل سجدے میں تھی اور اس سے ذرا پہلے ہماری راہ میں باولی تھی یہ سوچ کر کہ ساڑھے چار سو سال پہلے ہمارے بزرگ اس میں کیسے اترتے ہوں گے میں بھی اپنا ٹیپ ریکارڈر اٹھائے باولی میں اس کی سیڑھیاں گنتا گیا پانچ، چھے، سات، آٹھ، نو اور یہ سیڑھیاں نیچے اترتی جا رہی ہیں کلائے کونہ یا دیلی کے پرانے کلے کی باولی میں باولی پانی حاصل کرنے کا وہ کھوان ہوتا تھا جس سے پانی نکالنے کے لیے دول نہیں ڈالتے تھے بلکہ سیڑھیوں پر اترتے ہوئے لوگ خود ہی نیچے تک جاتے تھے اور بعض جگہ سیڑھیاں نہیں ہوتی تھی اس میں ہاتھی اور دوسرے جانور اتر کر پانی پینے نیچے جایا کرتے تھے یہ کلائے کونہ کی باولی ہے جس کی حالت اب بہت خستا ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں پہلے کبھی اس کلے کے رہنے والے پانی پیتے ہوں گے اب اس میں چڑیوں کا بسیرہ ہے جو یہاں انڈے دے رہی ہیں اور بچے نکال رہی ہیں وہ نسل تو ختم ہوئی جس نے یہ باولی بنائی تھی اب اس میں پرندوں کی نسل پر بان چل رہی ہے باولی کی سیڑھیاں چڑھ کر اور باہر نکل کر ہم شیرشاہ کی تاریخی مسجد دیکھنے گئے خلیق انجوں میں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے ان کی باتیں بہت دلچسپ تھیں اس روز یہ مسجد شیرشاہ سوری نے بنوائی تھی اور اس کے جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے پتھر یہ خاص شیرشاہ کا مزاز ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ شیرشاہ کی کچھ ہی عمارتیں واقعی ہیں اور ان عمارتوں میں بھی اسی طریقے کا پتھر استعمال کیا گیا ہے لیکن اس مسجد کے جو یہ ممبر ہیں اور اس کے چاروں طرف جو سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور اس پر جو نقش و نگار ہیں جو خوبصورتی ہے اور جس طرح سے اس پر قرآن شیف کے آیتیں لکھی گئی ہیں اور سنگ خارہ کا استعمال کیا گیا اور پھر دوسرے رنگوں کے پتھروں کا اس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ فن تعمیر جو ہے یہ شیرشاہ سوری کا نہیں ہے کیونکہ سوری کے ہاں جلال تو ہے عظمت تو ہے اور حیبت ہے اس کی عمارتوں میں لیکن یہ جو خسن ہے اور یہ جو جمال ہے یہ ہمیں مغلق یہاں نظر آتا ہے جو اپنی انتہا پر تاج محل میں نظر آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی ابتداء ہے جو یہاں سے ہوئی ہے یہ عظیم الشان مسجد کتنی لمبی چوڑی یہ غالباً اس زمانے میں جو شہر بنا ہوگا اس کی یہ جام مسجد رہی ہوگی کیونکہ اتنی بڑی مسجد نہیں ہوتی اور پھر یہ ہندوستان کی پہلی مسجد کہی جاتی ہے جس میں اس طرح کے نقش و نگار بنائے گئے تھے اور جس کو سجائے گئے تھا اور اس سے پہلے سے پتھر رکھ کر بڑے بڑی کتالیں رکھ کر مسجدیں بنا لی جاتی تھیں مسجد کو سجا کر بنانا اور اس کے فن تعمیر میں حسن پیدا کرنے کا خیال غالباً اس مسجد سے ہندوستان میں شروع ہوتا ہے اور آئیے اب آگے چلیں اور قلعہ کونہ میں نگینے کی طرح جڑی ہوئی شیر شاہ کی وہ عمارت دیکھیں جو شیر منڈل کہلاتی ہے تو اب ہم شیر منڈل کے سامنے کھڑے ہیں اور خلیق انجم جو اس عمارت کو بچپن سے دیکھتے رہے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ ہے وہ شیر منڈل جسے شیر شاہ سوری نے بنایا تھا اور اس کے چاروں طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں دروازے سے لیکن بند مجھے لگتا ہے کہ بعض لوگوں خیال ہے کہ دروازے بعد میں بند کیے گئے ہوں گے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تعمیر ہی کا حصہ ہے شیر شاہ نے اس کو بنایا اسی طریقے سے تھا کہ چاروں طرف سے بند رہے اور صرف ایک اس کا دروازہ رہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دو منڈلہ عبارت ہے اس کے اوپر آپ جائیں گے تو ایک عمارت اور ہے اور ایک ہال ہے بہت بڑا جس میں آپ جائیں گے تو اس میں آپ کو بڑی تیز ہوا ملے گی بہت تھنڈا ملے گا گرمیوں میں میرے خیال سے وہ ہے وہ حصہ جسے کہا جاتا ہے کہ ہمائیوں نے اپنے لائیوری بنائے تھا پھر وہ ایک زینہ ہے ذرا آگے بڑھتے ہیں تو ہم چڑھیں اس زینہ کے اوپر اور دیکھیں وہ زینہ کیسا ہے کہ جس سے ہمائیوں گرہ تھا دیکھیں یہ ہے وہ زینہ یہ خمدار زینہ ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمائیوں ایک رات شام کو چونکہ اس کو حید کا بہت شوق تھا علم حید کا تو ایک دن ایک مشتری اور زہرہ کا قرآن تھا تو وہ ان ستاروں کا اوپر متعلق کر رہا تھا کہ جب وہ نیچے اتنے لگا زینے سے تو مغرب کے اعظان ہوئی کہتے ہیں کہ ہمائیوں کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جیسے ایسا کہتے ہیں ہاتھ میں جو لے کے لکڑی چلتے ہیں تو ہمائیوں بیٹھ گئے آزان سنکے اور آزان سنتا رہا جب آزان ختم ہو گئی تو لکڑی ٹیک کے جب ہمائی اٹھا تو پیر فسل گیا اور ایسا فسلہ کہ وہ نیچے آکے گرا اور جب نیچے گرا تو اس کی کنپٹی پر چوٹ لگی اور اس سے پھر وہ جانبال نہیں ہو سکا بچنے سکا اس کی تصدیق ابھی کر لیتے ہیں اور ان سیڑھیوں پر چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہے یہ پتھر کی سیڑھیاں بہت اونچی اونچی بنائی گئی ہیں جو خم کھاتی چلی جاتی ہیں اور تکونی ہیں جن پر پیل ٹکانا مشکل ہے اور ان پر اگر کوئی بیٹھ جائے اور اچانک اٹھے تو پیچھے کی سیڑھی سے ٹکرا کے اس کا گرنا بلکل قرین قیاس ہے اس پر چڑھ کر اب میں وہاں آگیا ہوں جہاں ہمائیوں نے شاید ستارے دیکھے ہوں گے لیکن ان ستاروں میں وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ انہیں دیکھ کر جب وہ نیچے اتر رہا ہوگا تو فرشتہ اجل اپنی باہیں پھیلائے وہاں اس کا منتظر ہوگا لیتے صاحب اب ہم شیر منڈل کے اوپر کے اس ہوادار اور ٹھنڈے کمرے میں آگئے ہیں جس کے بارے میں خلیق انجم صاحب کی تحقیقی یوں ہے ہاں ساس پھول گیا لیکن سن لیے آپ کہ جب ہم بچہ تھے تو ہم اس عمارت کو جب دیکھنے آتے تھے تو یہاں پر نیلے رنگ کے ٹائلوں کا کام تھا وہ اب بھی تھوڑے تھوڑے سے ٹائل دکھائے دے رہے ہیں دیکھیں وہ ٹائل دکھائے دے رہے ہیں کچھ میناکاری تھا کچھ پچکاری کا کام تھا گرد جی کے بہت ہی خوبصورت لگتا تھا بھی بہت تھوڑا سے حصہ باقی رہ گیا ہے اب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں جب ہم کھڑے ہیں تو کتنی تیز ہوا آگئے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمائیوں نے اس کو اپنی لائبری بنایا ہوگا اور وہ یہاں پر اپنا وقت کتابیں پڑھنے میں گزارتا ہوگا بڑے بڑے طاق ہیں دیواروں میں جس میں کہ آج آپ کے کبھی ہمائیوں کی قدیم کتابیں چنی ہوں لیکن یہ کہ وقت نے اور انسان نے اس عمارت کے ساتھ کچھ بہت اچھا سلوک نہیں کیا وقت نے تو اپنے نشان یوں چھوڑے کہ اس کے رنگ و روغت ختم ہوئے اور انسان نے اپنے نشان یوں چھوڑے کہ یہ عمارت جو شیل شاہ کی وجہ سے مشہور تھی اب غالباً کسی جیون کمار کی وجہ سے مشہور ہے جس نے ہر دیوار پہ اپنا نام لکھا ہوا ہے اور جو دو اکتوبر انیس سو ستتر کو یہاں آیا ہوگا اور اپنے نقشنگار بنا کر اس عمارت کو اور خراب کر گیا شیر شاہ اور ہمایوں کی موت نے دہلی کے ایک دور کا خاتمہ کر دیا ہمایوں کے بعد اکبر آگرے چلا گیا اور جہانگیر اپنا پائے تخت اٹھا کر لاہور لے گیا تو اب اس دور کے آخری بادشاہ ہمایوں کے مقبرے پر چلتے ہیں جس مقبرے میں ایک بادشاہ ہی نہیں آخری ہشکیاں لیتا ہوا ایک پورا دور دفن ہے اور جس کے ایک تاریخ کمرے میں صرف ایک برہنہ سر پریشان حال حکمرہ ہی نے نہیں ایک اہد نے زنجیرے پہنی یہ ہمایوں کا مقبرہ ہے اور اب ہم جہاں کھڑے ہیں یہ جو بڑی سی قبر آپ کو سنگے ممر کے نظر آتی ہے یہ دراصل اصل قبر نہیں ہے یہ اس کا تعویز ہے مغلو کی پہلی کوئی عمارت جو قابل ذکر ہو وہ ہمایوں کا یہ مقبرہ ہے پھر جب ہمایوں کا انتقال ہو گیا تو اس کے آٹھ نو سال کے بعد ہمایوں کی بیوی حاجی بیگم جن کو بیگا بیگم بھی کہتے تھے انہوں نے یہ بنایا تھا اس کے بعد یہ جیسے کہ یہاں پر قبرے ہیں یا جو باتیں یہاں کے بارے میں سنتے ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی سیاسی ادبار سے یا کسی عارت بار سے لیکن جب وہ مغلو کا زوال ہوتا ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس زوال میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور یہاں پر جو شہزادے شہزادیاں باتشاہ ہیں باتشاہ تھے زوال کے زمانے کے مثلاً فرق سیر ہے عالم گیرسانی ہے رفی الدولہ ہے رفی الدرجات ہے اس طرح کے جو باتشاہ جو بہت ہی غیر اہم تھے ان کی قبریں یہاں بنائے گئیں اور ان پر وہ اتنے غیر اہم تھے کہ ان پر لوہ مزار بھی لگائی نہیں گئیں دارا شکو کی بھی کہتے ہیں کہ قبر یہی ہیں باہر جہاں میں آپ کو دکھایا تھا جو باہر چموترا ہے کھولے میں وہاں کہتے ہیں کہ دارا شکو کی قبر تھی اور وہاں پر بھی سنگے اللہ نہیں لگا ہوا آئیے اب ہم چلتے ہیں دیکھیں یہ جو کمرہ ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں یہ وہ کمرہ ہے جہاں مغل حکومت کا صورت دوبا تھا بہدر شاہ زفر کو ہٹسن نے اسی کمرے سے گرفتار کیا گئت تھا اس وقت بہدر شاہ زفر کے ساتھ زینت محل جوان بخت جو ان کا شہزادہ اور ولی اہد تھا اور دوسرے شہزادے تھے یہاں سے ان سب کو گرفتار کر کے لے جایا گیا ان میں سے تین شہزادوں کو تو راستے ہی میں قتل کر کے اور ان کے لاشیں قابلی دروازے پر لٹکا دی گئیں تھی اور زینت محل اور بہدر شاہ زفر اور جوان بخت جو ولی اہد تھا اس پر ان تینوں پر مقدمہ چلائے گیا تھا اور ان تینوں کو پھر رنگود بھیج دے گیا تھا یہ اہمت ہے اس ہمائیوں کے مقبرے کی اور یہ اہمت ہے اس چھوٹے سے تاریخ کمرے کی جہاں مغل حکومت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہوا تھا موسیقی 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 موسیقی